نمسکار ادھو تھاکرے مہاراشتھ کے پورو مکھی منتری ہے اور ایک شیوسینہ کے ایک گھٹ کے نیتا ان کے لیے بی ایم سی کے چناؤ یعنی بریہن ممبئی منسپل کارپریشن کے چناؤ ایک طرح سے بریڈ اینڈ بٹر کا معاملہ ہے شیوسینہ کا سارا سنسادھن یہی سے آتا ہے اس کی طاقت یہاں سے آتی ہے اس کے باوجود ادھو تھاکرے آج کل زیادہ بیست ہیں اس معاملے میں کہ وہ لوگ سبھا چناؤ اور ویدان سبھا چناؤ کی تیاریوں کی بیٹھک کر رہے ہیں لوگوں کو بڑا اشتر ہو رہا ہے کہ آخر ادھو تھاکرے ایسا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان چناؤں سے پہلے لوگ سبھا اور ویدان سبھا سے پہلے ہی بی ایم سی کا چناؤ ہونا ہے اور وہ کسی سمیں اس کی گھوشنا ہو سکتی ہے فروری میں بھنگ کر دیا گیا تھا بی ایم سی کو اور اب چناؤ جو ہے کسی سمیں ہو سکتا ہے وہاں پر ایڈمیسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے کوئی کورپریٹر نہیں ان کا کوئی سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن نہیں رہ گیا میئر نہیں رہ گیا تو آئے کے جو سادھن تھے وہ سب بند ہو چکے ہیں اس کے باوجود کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ شیوسینہ اور بی جے پی میں بی ایم سی میں انتر بہت کم رہ گیا دوہزار سترہ میں دونوں پارٹیاں الگ الگ لڑی تھی گڑ بندن نہیں تھا تو شیوسینہ کو چوراسی سیٹیں ملی اور بی جے پی کو بیاسی بی جے پی نے بعد میں سمجھوتا کیا اور شیوسینہ کا میئر بنوایا بیس سال سے پچھلے بیس سال سے شیوسینہ کا ہی میئر بن رہا ہے بی ایم سی میں اور یہ دیش کی سب سے بڑی کارپوریشن ہے آرتھک درشتی سے دیکھیں تو پہنٹالیس ہزار کروڑ کا بجٹ ہے بی ایم سی کا اس ناتے بھی مہتپون ہے راجنیتی کے لحاظ سے بھی مہتپون ہے اور اس کے علاوہ جو پارٹی میں دو پھار ہوا ہے اس کے بعد تو اور زیادہ پرتیشتہ کا سوال بن گیا ہے کیونکہ شیوسینہ اور ماتوشری کا اگر کہیں دنکہ بجتا ہے تو وہ ممبئی میں ہے منپا میں ہے لیکن ادھو تھاکرے ابھی بھی اس کو لے کر بہت چنتیت نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کارن جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو سانسد ہے ویدھائک ہے وہ بڑی سنکھیا میں ایک ناس چندے کے ساتھ چلے گئے ہیں لیکن بی ایم سی کے کارپوریٹرز میں سے چوراسی میں سے تین یا چار صرف تین یا چار کارپوریٹر ایک ناس چندے کے ساتھ گئے ہیں آدھے سے زیادہ ویدھائک چلے گئے ہیں جو تین لوگ سبا سدھ سے تھے ممبئی سے ان میں سے دو چلے گئے ہیں اس کے باوجود کیا بچا ہے اندھو تھاکرے کے پاس جس کے کارن وہ اتنا نشچنت ہے اتنا کانفیڈنٹ ہے یا یہ ان کا اوہر کانفیڈنٹ ہے اتیات میں شواس ہے یہ ان دونوں سوالوں کا اتر تو جو ہے چناؤں کے بعد ملے گا لیکن جس وجہ سے ان کا کانفیڈنٹ ہے وہ ہے شیو سینہ کا شاکھا کا جو تنتر ہے ممبئی میں شیو سینہ چلتی ہے خاص طور سے کارپریشن کے چناؤں میں اپنی شاکھاؤں سے کسی بھی شاکھا کا پرمکھ نے استیفہ نہیں دیا ہے شندے کے ساتھ نہیں گیا ہے سارے دو سو شاکھائیں ہیں پوری ممبئی میں اور دو سو کی دو سو شاکھاؤں کے پرمکھ جو ہے وہ ادھو تھاکرے کے ساتھ ہیں یہ ان کی طاقت کا سب سے بڑا کارن ہے اور یہی شاکھائیں چناؤں میں ہر طرح کا پربند لوجسٹک سے لے کے سنسادن تک سب تیہ کرتی ہیں اور انہی کے جریے جو ہے شیو سینہ بیس سال سے بیم سی پر کابض ہے تو ایسے میں ادھو تھاکرے کو لگ رہا ہے کہ اتنے بڑے جنجاوات میں اتنے بڑے سنکٹ میں اگر اگر یہ جو شیو سینہ کا یہ تنتر ہے جو شیو سینہ کی شاکھاؤں کا تنتر ہے اگر ان کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ممبئی پر یعنی منپا پر ان کا کبجہ پھر ہو جائے گا حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا اتیات مشواس ہے کیونکہ ممبئی میں بی جے پی کے پاس ویدھائک بھی جادہ ہے سانسد بھی جاتا ہے زیادہ ہے شیو سینہ سے اور کارپریٹرز بھی کم نہیں ہیں جو چھوڑ کر آئے ہیں ان کو اگر گل لیں تو اس سمیں بی جے پی کے پاس شیو سینہ سے زیادہ ہی کارپریٹر ہے حالانکہ ان سب کا کاریکال ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اور اس کے علاوہ بی جے پی بڑھتی ہوئی طاقت ہے پچھلے آٹھ سال سے لگاتار دوہزار سترہ سے پہلے جو چنا ہوا دوہزار بارہ میں اس میں بی جے پی کے صرف اکتیس تھرٹیون جو ہے کارپریٹر جیتے تھے لیکن دوہزار سترہ میں وہ بیاسی پر پہنچ گئے اور اب ایک ناش شندے کا گھٹ اس کے ساتھ ہے تو ایسے میں ایسے میں بی جے پی کو ٹکر دینا ادھاو تھاکرے کے لیے بڑا کٹھن ہوگا یہ لڑائی بڑی کٹھن ہونے والی ہے لیکن ادھاو تھاکرے کا یہ آدمیشواس جو ہے وہ لگتا ہے کہ اسی شاکہ کا جو تنتر ہے اس کے کارن ہے وہ کتنا کام آئے گا چناو میں پتا چلے گا تو آج کے انک میں اتنا ہی اگلے انک میں پھر ملیں گے کسی نئے مدے کے ساتھ نمسکار موسیقی